اسلام علیکم جناب کیا چاہدہ ہیں ٹھیک ٹھاک ہے عبید ہے خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میکنٹ کونٹیکٹر کے بارے میں میکنٹ کونٹیکٹر اصل میں کیا چیز ہے اس کے انٹرنل میں کیا چیز ہوتی ہے یہ کیسے ورک کرتا ہے آج اس کے صرف ہم انٹرو پڑھیں گے میکنٹ کونٹیکٹر کے بارے میں یہ کیا چیز ہے پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم مزید اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سرکٹ بنائیں گے جن کے ساتھ مزید آگے بڑے سرکٹ بنتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کے بیسک کے بارے پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ٹرمینل کون کون سے یہ ٹرمینل ہیں یہ کس لیے یوز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ایک میکنٹ کونٹیکٹر ہے یہ اس کے بڑے پوائنٹ ہیں تین پوائنٹ یہ ہیں تین پوائنٹ ادھر سے ہیں انپوٹ آؤٹ پوڈیو پر لکھا ہوئے آر ون ادھر ہم مین سپلائی دیتے ہیں یہ تھری فیز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے سنگل فیز کے لیے بھی ہوتا ہے آج کے اس انٹرو میں ہم صرف اس کے بارے میں بیسک اس کی تھیوری پڑھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ہم مزید آگے اور سرکٹ بنائیں گے یہ اس کی کوائل ہے اے ون لکھا ہوئے اے ٹو لکھا ہوئے اس کے ٹو انڈرڈ سے ٹو ٹونٹی سکسٹی ہرٹس پر یہ کام کرتا ہے ادھر این او نارملی اوپن این سی نارملی کلوز یہ ہم اس کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ یہ این او یہ نارملی کلوز اور نارملی نارملی اوپن ہے یہ کیا چیز ہے آج صرف ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے یہ اس کی کور اس کے بعد یہ اس کی کوائل ہے یہ اس کی جگہ پہ سپرنگ ہے اور یہ اس کی دوسری کور ہے یہ کوائل ہے یہ کوائل کے دو ٹرمینال ہیں اس کے اوپر اے وان اور اے ٹو لکھا ہوتا ہے یہ کوائل ہے ٹو ٹونٹی وولٹ پہ کام کرنے کے لیے یہ جو ہے ادھر ہم ٹو ٹونٹی بولٹ جب اس کو دیں گے یہ کوائل کے اندر اپنی میگنٹ فیلڈ پیدا ہوگی اور اس کوائل کو یہ نیچے کھینچے گا جب اس کی سپلائیاں کٹ آف کریں گے تب یہ اس کو اس میں سے میگنٹ فیلڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ دوبارہ اپنی پوزیشن پہ واپس آ جائے گا اس حصے کو اس کو پلنجر بولتے ہیں یہ جو حصہ ہے اس کو پلنجر بولتے ہیں یہ اس کا انٹرنل سرکٹ ہم دیکھ لیا یہ دو پوائنٹ ہیں کوائل کے یہ اوپر جو پوائنٹ ہے تین اور یہ تین ادھر انپورٹ اور آوٹپوٹ یہ اس کور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ موو کرتے ہیں جب یہ نیچے جائے گا تو یہ اپس میں کلوز ہو جائیں گے ان میں سے کرنٹ پاس ہو جائے گا جب یہ اوپر ہوگا تب یہ اس میں سے اس کی جو اندر درمیان میں ایک سپریپ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر نہیں لگے گی اور جس سے کنیکشن نہیں بنے گا جب یہ نیچے ہوگا تب یہ کام کرے گا اسی طریقے سے اس کی ایک سٹریپ اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے جو عام حالت میں تو اس کے ساتھ کلوز ہے اس حالت میں تو یہ اوپن ہے کلوز ہے یہاں سے ہم کوئی چیز لگائیں گے تو یہ چلے گا لیکن نیچے والے جو ہیں یہ اس حالت میں کلوز نہیں ہیں ابھی مزید آپ کو اس کی تھیوری اس کو دوبارہ ہم یہ اس کے کوئیل کے پوائنٹ ہے اے وان اے ٹو اے وان اور اے ٹو اس کو دی سی دینے ہیں دو سو بیس دینے ہیں یا چار سو چاریس وولٹ دینے ہیں وہ اس جگہ پہ اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے یہ اے وان اے ٹو یہ پوائنٹ اس سیڈ پہ بھی ہو سکتا ہے اس سیڈ پہ بھی ہو سکتا ہے اے وان اور اے ٹو یہ پوائنٹ ہوتے ہیں کوئیل پہ صرف ادھر ہم نے سپلائی دیں گے تب یہ اس کو کوئیل نیچے اپریٹ ہوگی اور اس پلنجر کو نیچے دیکھ لیں چاہیے ابھی میں آپ کو یہ ایک سیریز سرکٹ کے اوپر اس کو سبجھا دیتا ہوں یعنی یہ سیریز سرکٹ اس پہ لگاتا ہوں اب یہ اے وان اور اے ٹو یہ اس کو سپلائی دیئے اس نے پلنجر کو نیچے کھینچ لیا ہے کوئیل انرجائز ہوگئی جیسے یہ اس کو یہاں سے سرکٹ سے ہٹایا ہے تو یہ واپس اپنی جگہ پہ آ گیا ہے دوبارہ اس کو لگایا یہ دیکھیں یہ ایسے کام کرتا ہے جب اس کو سپلائی دیں گے تب یہ اس کو کھینچے گا یہ تو ہو گئے اس کا آپریٹ کروانے کہا کہ اس کو اس کوئیل پہ جب ٹو 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 ٹی مولڈ اس پر دیں گے تو یہ اپریٹ ہو جائے اب باقی اس کی یہ نارملی کلوز اور نارملی اوپن یہ کیا چیز ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس کے اوپر لکھا ہوئے نارملی کلوز یعنی کہ عام حالت میں نارمل حالت میں یہ کلوز ہے یہ دیکھیں یہ اس کی عام حالت ہے اس حالت میں یہ کلوز ہے لیکن جب ہاں جب یہ انرجائز ہوگی تب اس کی نارمل پوزیشن نہیں ہوگی جب یہ نارملی کلوز جیسے یہ انرجائز ہوگی یہ میں نے اس کو پلنجر کو نیچے کیا ہے تو یہاں سے اس کی سٹریپ نیچے چلی گئی ہے یہ نارملی کلوز جو ہے یہ نارملی اوپن ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ نارمالی کلوز ہے اس ٹیم یہ سرکٹ سے پاس ہو رہا ہے لیکن جیسے یہ کوائل کامپو ٹوئنٹی مول دیں گے تب یہ واپس چلی جائے گی یہ نارمالی جو کلوز ہوگا نارمالی اوپن بن جائے گا اور اسی طرح اس کے یہ جو نیچے پوائنٹ ہے یہ نارمالی اوپن ہے یہاں پہ یہ ٹیسٹ لیپ نہیں جار رہا کیونکہ یہ نارمالی اوپن ہے لیکن جب یہ کوائل انرجائز ہوگی اس کو میں نے نیچے دبایا تب یہ نارمالی یہ اوپن ہے انرجائز ہوئی تو نارمالی کلوز ہوگئے یہ پوائنٹ نارمالی کلوز لیکن جب اس کو دبائیں گے تو یہ اوپن ہوگئے یہ کلوز ہوگئے یہ اس کا صرف بیسک ہے یہ جو اس کے پوائنٹ ہے ادھر فرز کریں ہم نے لائن لگائی آؤٹ نکالا یہاں پہ جب یہ اس کا پلنجر نیچے جائے گا تب یہ ادھر مین سپلائی دینی ہوتی ہے ان ٹرمینلز پہ مین سپلائی دینی ہوتی ہے اصل میں چیزیں یہ سمجھنے والی ہے نارمالی کلوز نارمالی اوپن اے وان اے ٹو اس کی تھوڑا سا میں ڈرینگ بنا کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ نارمالی کلوز یہ والے پوائنٹ اس کے نارمالی کلوز لیکن جب ہی اس کے اے وان اور اے ٹو اس کی جو اندر کوائل ہے اس کو جیسے ہی ٹو ٹونٹی وولٹ دیتے ہیں تب یہ انرجائز ہو جاتی ہے اور اس کے پلنجر کو یہ آسے نیچے کھینج لیتی ہے نیچے کھینجنے کے ساتھ ہی اس کی یہ جو سٹریپ ہے یہ نیچے چلی جاتی ہے تب یہ جو کلوز ہوتا ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے اور یہ جو نارمالی اوپن ہے عام حالت میں اس کی پتری ہٹی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی اس کو انرجائز گیا جاتا ہے یہ اس کے ساتھ کلوز ہو جاتی ہے نارمالی کلوز نارمالی اوپن ہو جاتا ہے یہ چیز آپ نے صرف ہمیں ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ جو یہ نئے سمجھنے والے ہیں جن کے بارے میں یہ بالکل نئی چیز ہے صرف یہ بیسک تیوری صرف اپنے زہر میں بٹھا لیں انشاءاللہ ایستہ ایستہ اس کے ساتھ میں مزید آپ کو نئے سے نئے سرکٹ بنانے سکھاؤں گا اب اس میں یہ ہے کہ جب ہم اس کو سپلائی دیں گے یہ تب کام کرے گا جب سپلائی اس کو چھوڑ دیں گے یہ کام نہیں کرے گا امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹوبک پسند آیا ہوگا انشاءاللہ مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی